بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جوبز کے حوالے سے وزٹس کے حوالے سے، ٹورس کے حوالے سے اور ہر قسم کے حوالے سے اور کنڈیشنل جوبز، پارٹ ٹائم جوبز یا ٹیمپریری جوبز یہ تمام معلومات آپ کو فوراں دے دیں اور آپ فوراں اس کو اپنا ایکشن کریں یا اپنے دوست کو پریفر کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو ایسی ویڈیوز کو اگر آپ شیئر کریں گے تو کسی نہ کسی کا بھلا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں خود کرنا ہے ہم آپ کو لنک دیں گے، راستے بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے ایجنٹ سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے تمام چیزیں بتائیں گے، لیگل کام کرنا سکھائیں گے کیونکہ اب جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے اندر آپ بات سمجھ جائیں کہ ہم آپ کو لیگل وے سکھا رہے ہیں تاکہ آپ اللیگل سے بچیں اور جو اللیگل کام ہے اس کے لیے پلیز آپ ہمیں کمنٹ نہیں کریں گے کہ فلائیں ایجنٹ مجھ سے چھے لق مانگ رہا ہے، دس لق مانگ رہا ہے میں دوں کے نہ دوں، یہ کمنٹ پلیز مت کریں کیونکہ ہم کسی کی گارنٹی نمبر ون کیسے لے سکتے ہیں نمبر ٹو اگر وہ چھے لق مانگ رہا ہے تو اس کو فراڈ مان لیجئے اگر فراڈ نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کیجئے مگر ہم سے گارنٹی ہم مت دلوائیں کیونکہ ہم اگر کہہ دیں گے دے دو تو بھی غلط ہے، اگر ہم کہیں کہ نہیں دو تو ہم کیوں بولیں آپ کو خود بھی اگل کرنی چاہیے اور اسی چیز کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کانیڈا کے حوالے سے اور کانیڈا جانے کیلئے پاکستان کے اندر یا مختلف ہمارے جو اس ریجن کے اندر ممالک ہیں وہاں پر جو چیز کمی پیشی آتی ہے وہ تعلیم کی آتی ہے یعنی کہ بہت اچھے سکلز ہوتے ہیں اور ان کو بھی سکل بر کر چاہیے مطلب وہاں پر بھی لوگوں کی ضرورت تو ہے اب یہ تو نہیں کہ سب ماسٹر ڈگری کریں گے تو وہ کانیڈا جائیں گے کیونکہ اگر ماسٹر ڈگری کریں گے تو پھر آپ ظاہر سے بات ہے ان کو الیکٹریشن چاہیے، پلمبر چاہیے، ڈرائیور چاہیے ٹرک چلانے ہیں ان کو باربر چاہیے تو وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر کے شان کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسپٹ بھی تو ہے کہ اگر میں نے پڑھ لیا ہے تو مجھے ایک ٹیبل اور ایک کرسی بہلا کام چاہیے جس پر یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل کام تو ہمارے ہاں سوچ نہیں ہے جبکہ اس بات سے لنک نہیں ہے لیکن بارہل ہم نے ایسا مان لیا ہے کہ ہم چونکہ ہم نے گریجویشن کر لیا ہے تو اب ایک کرسی اور ایک میز بلی جوب کسی کنڈیشن میں مجھے لیپ ٹاپ کے ساتھ مل جائے تو میں کروں گا انڈور جوب یہ پہلی شکایب ہوتی ہے وہاں پر لڑکیاں بھی نہیں کرتی ہیں آپ پر لڑکی بھی کہتے ہیں انڈور جوب چاہیے تو بارہل یہ ایک کلچر ہے اب میں اس کلچر کو فالو کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بارہل میں آپ کی جو برین سیٹنگ ہے وہ بھی تھوڑا بہت ٹیوننگ وغیرہ وہ چلتی رہے گی آپ نے اس کو پوزیٹیو لینا ہے مجھے آپ نے اپنا بھائی سمجھنا ہے یا آپ اس کو ایک خیر خواست سمجھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جن کی تعلیم کم ہے اب کم تعلیم کا مطلب میٹرک ہو سکتا ہے یا انٹر ہو سکتا ہے تعلیم کم ہے لیکن اگر کم ہے تو پھر کیوں جائیں گے باہر وہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سکل ہے کوئی ایسا ہنر ہے جس کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں یا کوئی ایسا سیٹیفکیٹ رکھتے ہیں اور اگر سیٹیفکیٹ نہیں رکھتے ہیں تو سیٹیفکیٹ وہ لے لیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ یہیں سے پی آر بنائیں ایکسپریس انٹری پی این پی وغیرہ وغیرہ جائیں ضروری تو نہیں ہے مین مقصد کیا ہے کہ کینیڈا ہم چلے جائیں تو اس کی لیے آپ نے کچھ چیزوں کو سننا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے پھر اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ ایکسپریس انٹری کرا رہے ہوں آپ کے پاس اگر نہیں ہے اس لیول کی تو پھر آپ ٹیمپریری ور پرمٹ کے اوپر اس کو وہاں پر ٹیمپریری ور پرمٹ کہتے ہیں وہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں جہاں پر کنڈیشن پی آر والی ختم ہو جاتی ہے انیشلی اور پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں Canada.ca کے اندر O میں چک کریں O کٹیگری میں چک کریں A, B, C, D یہ آپ کے پاس پانچھے اپشنز آ جاتے ہیں تو ان کو میں بعد میں اور ویڈیوز کے اندر الگ الگ ڈسکس کروں گا مطلب O کو الگ بولوں گا A الگ B الگ C الگ D الگ تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس دو طریقے ہیں بلکہ تین طریقے ہیں یا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ رہیں اور اپنے آپ کو کٹیگری میں دیکھ لیں یا تو یہ کر لیں یا پھر آپ Canada.ca کھولیں اور اس کو پورا کا پورا پڑھ دیں سمجھ لیں اور اپنی کٹیگری نکال کر پڑھنا شروع کر دیں تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ آفیس کو بولیں کہ مجھے اسسمنٹ درکار ہے تو اگر آپ ان کو اسسمنٹ کا بولیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو اپنی سی وی دینے جا رہے ہیں ان سے اسسمنٹ کروانے جا رہے ہیں اپنے پروگرام کو وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ اسسمنٹ کروائیں گے تو وہ پانچ ہزار پر لے کر کام کر کے دیں گے فری میں اس کے اوپر تین دن تک نہیں کام کریں گے کیونکہ دو تین دن لگ جاتے ہیں ایک آدمی کے پوری اسسمنٹ کے اندر تو یہ دماغ میں رکھئے گا فری کرنا ہے تو دو طریقے ہیں یا تو میرے ساتھ رہو دیکھتے رہو چینل کو میرے ساتھ رہو یا پھر Canada.ca اسے بجا کے فوراں آج ہی دیکھ سکتے ہو تو یہ تین طریقہ کے باس ہیں دو فری ہیں اور ایک کی اندر پیسے لگ رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جو O category ہے وہ کونسی ہے وہ Executive category ہے Manager Assistant Manager جو بھی Executive پوست ہوتی ہیں اس کو آپ O category میں شامل کر دیجئے اور A category میں آپ تمام degree holders Master degree یا آپ کہہ لیں آپ اس کو graduation degree جیسے doctor engineer جو بھی آپ پیشے کے ساتھ بن جاتا ہے ماملہ تو اس کو آپ شامل کر دیجئے A category میں B category میں آپ technical work کے حوالے سے بات شروع کر دیں تکیسے فرزمپل کسی کے باس 2 year diploma ہے 3 year diploma ہے technical میں ہے جو بھی ڈیپلوما سمجھتے ہیں آپ لوگ چاہے وہ کسی بھی category میں ہو اگر وہ ہے اور وہاں فال کرتا ہے according to kina.ca تو اس کو B category میں مان لیا جائے گا کیونکہ اس cases کے اندر ہوتا یہی ہے کہ ہم کیا صحیح process کر رہے ہیں یعنی کیا میں نے اپنے آپ کو صحیح category میں رکھا ہے اگر غلط میں رکھا ہے تو پورا case خراب مانا جائے گا اور اگر صحیح رکھا ہے تو اس case کو مانا جائے گا کینیڈا ٹھیک کر کے نہیں دے گا کینیڈا یا تو اس کو مانے گا یا پھر نہیں مانے گا اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ پھر C اور D میں آجاتے ہیں تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا skill کیا ہے آپ کے پاس experience کسی اس کا ہے آپ truck driver ہیں long roots کے لیے آپ industry میں کام کر سکتے ہیں factory میں کام کر سکتے ہیں یا آپ پلمبر ہیں یا میسن ہیں یا مزدور ہیں یا food and beverages کام کر سکتے ہیں یا waiter کے لیے کام کر سکتے ہیں یا office work کے لیے کام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کوئی بھی نام لے لیں اس کو دیکھ کر یعنی کہ اگر آپ اس کو بھی calculate کلکولٹ کریں گے سی کو بھی یہاں پر بھی بہت سائی تقریب 280 قریب 197 قریب فیلڈ مینشن ہیں اور اگر آپ D scale میں آئیں گے تو ظاہر سے آخری درجہ آجاتا ہے جہاں پر آپ fruit picker کی job ہوتی ہے یا cleaners کی job ہوتی ہے یا آپ فیکٹری helpers ہوتے ہیں ان کی jobs ہوتی ہیں تو ان کو D cut degree میں فارمر کی jobs ہوتی ہیں 27 وہ available ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو D category میں فال کرتے ہیں زیادہ جو O میں A B C میں نہیں کرے گا تو وہ ultimately D میں کر جائے گا تو اگر یہ ماملہ ہوتا ہے تو یاد رکھ گا آپ work visa پہ جائیں گے ورگ visa کا مطلب ہے work visa پہ wife ساتھ نہیں جائے گی family ساتھ نہیں ماں ساتھ جائے work visa پہ آپ کم less کم ایک سال کام کریں گے اس کے بعد اپنی request اگر آپ کی مرضی ہو تو سب میٹ کر دو سال پورے کرو اپنی extension لو دو سال اور job کر جس طرح سے لوگ دوباری میں کام کرتے ہیں جس سوژیر میں کام کرتے ہیں کتر میں کام کرتے ہیں اموان میں کام کرتے رہیے دس سال job کیجئے بیس سال جب کیجئے پاسپورٹ اور آپ پیسہ پیشتے کچھ پیشتے پیار حاصل کرنے کے بعد آپ کو تکلیف گزرے گی آپ کوئی مزے میں نہیں ہو میں یہ نہیں کہ آپ بہت مزے ہونے ہیں آپ پیسہ گھر بھیج رہے ہو آپ پیار پیار پروگرام بھی کرنا ہے تمام چیزیں بہت ٹف رہتی ہیں مگر بہرحل آپ کے اوپر ٹف ہونے ماملہ آپ کی فیملی کے لیے یا فیوچر کے لیے وہ اچھا ہو بھی سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے انفرمیشن آ بھی رہی ہوتی ہے کمپنیز کو دی جا رہی ہوتی ہے فر اگر آپ فیکٹری سے ہیں انڈیا سے بنگل دیش سے پاکستان سے ہیں انہوں نے کہا جی پروگرام آیا ہے کینیڈا کا فلان پروگرام ہے جو وہاں ہی آتا ہے پاکستان یا انڈیا میں نہیں آنانس ہو رہا تو اگر آپ لوگ میں سے کس نے اپلائے کرنا ہو تو ایزی میں اپلائے ہو رہا ہے اس میں ایزی کم ہو گئی ہے اس میں فیس ویف کر دی ہے اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ کر لو آت تین چار سلطہ تو کمی یہی پہ رہیں گے تو فیکٹری اچھا فیل کرتی ہے اور بہت ہی پیسوں کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے میں جو ایک فیس ہے ہزار ڈالر ہے اور آپ اپنی فیکٹری کو بولتے مالک کو بولتے کہ میں آپ کے ساتھ چار سال کانٹریک کر لیتا میں نہیں جاتا یہاں سے لیکن آپ میری پی آر کی بھر دیں اور میں آپ پچاس ڈالر یا سو ڈالر جو ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی مجھے مل رہا ہے فائف یر پور یر یر تی یر 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 کنفرم تو ایڈوانس تو پاکستان لے لگتے ہو نا شادی آرہی ہے پیسے دے تو وہاں پر بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن ان کا کام مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی پکا مل گیا اس طرح سے فیکٹری بھی خوش ملز بھی خوش کام لینے والے بھی خوش کام دینے لے بھی خوش اور آپ کو مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ سب پی آر لے اڑ جائیں گے بلکہ پی آر لینے کے بعد بھی کم از کم دو سال تین سال میرے پاس رہیں گے اب اس کے اندر آپ کے اوپر دو راستے ہیں جاؤ کائنا ڈراؤ اوپر اپنا چیک کر لو کس میں فال کر رہے ہو زیرو میں میں نے او میں ا ب میں س میں ڈ میں جیسرا فرمول آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ رہی چینل کے اوپر میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا ساری کائٹیگریز کے حوالے سے بتاتا رہوں گا آپ کے ساتھ لائیو بھی آ جاؤ دو ہفتے کے بعد ابھی میں بیزی ہوں سوال نہیں کر رہا تو آپ direct بولیے کہ میں نے ویڈیو دیکھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے سرکی ویڈیوز کا بیٹ نہیں کرنا مجھے direct آپ کر سکتے ہیں 3 آپ پسند آئے آپ پسند آئے اللہ حافظ